انٹیٹی پیپر فور لوگ تنطر کے ارث تتہ پریباساؤں کا اُلے کیجئے بھارتیہ لوگ تنطر کے مول سی دانت کیا ہے تو آج پچھلے کریشن میں ہم نے باواتمہ ایکتہ کے بارے میں پڑھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ تنطر کا کیا ارث ہے کیا اس کی پریباسائیں ہیں بھارتیہ جو لوگ تنطر ہے اس کے مول سی دانت کیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کڑی میں دیکھتے ہیں لوگ تنطر کا ارث تتہ پریباساؤں لوگ تنطر کا ارث ساسن کی اس پرنالی سے ہوتا ہے جس میں جنتہ اپنا ساسن سمیہ سلاتی ہے کوئی ویکتی ویشیس نہیں لوگ تنطر کے انگریجی پرائیڈ ڈیموکریسی کا سابدک ارث یہی ہے ڈیموکریسی سبد گریک باسا کے ڈیموز تتہ کریٹک سبدوں سے مل کر بنا ہے ڈیموز کا ارث ہے سکتی اور کریٹک کا ارث ہے جنتہ اس پرکار ڈیموکریٹک کا ارث ہے جنتہ کے ہاتھوں میں شکتی رازنیتک درشتی سے جس ساسن میں جنتہ کی سکتی سروپو پری ہو اسے لوگ تنطر کہتے ہیں امریکہ کے بودھ پورو راشتر پتی ابراہیم لنکن نے لوگ تنطر کی اسی درشتی سے پریباست کیا ہے ان کے سبدوں میں لوگ تنطر ساسن کی وحیع پرنالی ہے جس میں جنتہ کا ساسن جنتہ دوارہ اور جنتہ کے لئے ہوتا ہے تو لوگ تنطر کا جو سابدی کرتے ہیں وہ کیا ہے جس میں جنتہ اپنا ساسن سویں چلاتی ہو کوئی وقتی ویسے نہیں ایسے نہیں کہ کوئی راجہ بن گیا وہ ساسن کرنے لگیا ایسا نہیں جنتہ کی روچی کے انسار جنتہ کی اچھا کے انسار راجہ بنائے جاتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے ساسن کرتا ہے تو ڈیموکریٹک سبت جو ہے وہ گریک باسا کے دو سبنوں سے ڈیموز اور کریٹک سے مل کر بنا ہوا ہے ڈیموز سبت کا عارض ہوتا ہے سکتی اور کریٹک کا عارض ہے جنتہ کہ جنتہ کے ہاتھوں میں سکتی ڈیموکریٹک سبت کا عارض کیا ہو گیا کہ جنتہ کے ہاتھوں میں سکتی تو راج میں تیز رشتی سے جس ساسن میں جنتہ کی سکتی سروپری ہو وہ کیا ہوتا ہے لوگ تنطر ہوتا ہے اور اس کے سندر میں امریکہ کے راشترپتی ابراہیم لنکن کی ایک بہتی چرچت پریباسہ ہے کہ لوگ تنطر ساسن کی وہے پرنالی ہے جس میں جنتہ کا ساسن جنتہ دوارہ جنتہ کے لئے ہوتا ہے اس پریباسہ میں پریوکت جنتہ سبد کا عارض لوگ اپنے اپنے ڈنگ سے کرتے ہیں اب اس پریباسہ میں جو سدھبدہ ہے جنتہ اس کا الگ الگ پہنسے پریباسہ کہ جنتہ کا عارض کیا ہوگا جنتہ کون ہوگی کس کو جنتہ کہیں گے کہیں جنتہ کا عارض کیول دیش کے مول نواشیوں سے لیا جاتا ہے کہیں کلین ورگ کے لوگوں سے تو تھا کہیں دیش کے سبی ویسکوں سے تو الگ الگ دیشوں کے ادثار الگ الگ پریباسہ ہے کہیں تو دیش کے جتنے بھی ناغرگر سبی کو جنتہ مان لیا جاتا ہے کہ سبی ناغرگر کے لوگ مطلب اپنے ساسک کا چین کرتی ہے کہیں پہ کلین جو ورگ ہے ان کو اور کہیں پہ سبی ویسک لوگ ہیں بچوں کو اس میں سمیلت نہیں کیا جاتا ہے اس سنبند میں ایک بات اور ہے اور یہ ہے کہ ان ادھاروں میں بھی پریورتن ہوتا رہتا ہے جو یہ ادھار بنائی ہوئے کہ جنتہ کس کو ماننے گے ان میں بھی پریورتن ہوتا رہتا ہے جیسے ہمارے دیش میں کچھ سمیں پہلے تک اکیس ورس کی آئیو پوری کرنے والے کو مطلب دکار پرابط ہوتا تھا تو پہلے ہمارے دیش میں یہی سکسٹم تھا کہ جو اکیس ورس کا ہوگا اسے ووٹ ڈالنے کا دکار ہوگا لیکن اب اٹھارہ ورس کی آئیو پورن کرنے پر ہونے لگا ہے یدی دیش وی دیش کی لوگ تنتری یا ساسن پرنالیوں پر ہی درشتی پاتھ کریں تو ان میں بڑی بھنتہ دکھائی دیتی ہے انگلینڈ میں پریوار ویسیس کے وقتی کو راجہ یا رانی بنانے کی پر تھا آج تک چلی آ رہی ہے پھر بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں لوگ واسطک لوگ تنتر ستاپید ہیں تو دیش وی دیش میں الگ الگ لوگ تنتر جیسے انگلینڈ میں کی ایک ہی پریوار ہے وہ راج پریوار وہ ہی اسی کے جو ونسج ہوں گے وہ راجہ بنیں گے پھر بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہاں پہ واسطک لوگ تنتر ہیں بھارت تو اپنے کوسنسار کا سب سے بڑا لوگ تنتر مانتا ہے آستریا کی بات تو یہ ہے کہ سرمتی اندرہ گاندی کے کال میں آپات کال کے دوران ویکٹی کے مول اجکار سماپت کر دیے گئے تھے تتہا بے گناہ لوگوں کو جیل کی چار دیواریں میں بند کر کے اس پر ان پر جلم ڈھائے جا رہے تھے پر لوگ تنتر کا دعویٰ تب بھی کیا جا رہا تھا مجھے کسی کی چنتہ نہیں کہہ کر اپنے منمانی کرنے والے شریف مورارجی دیسائی کے کال کو بھی سچی لوگ تنتر کی پریباسہ دی گئی ان کے بعد راجیو گاندی کا نرنے بھی انتیم نرنے ہوتا تھا اے راو کے بردان منتری تو میں لوگ کال میں نے جنتہ اور راشتر ہیت کو تاک پر رکھ کر کےول اپنی تیجوریاں بھری گوٹالا پردان یہ سرکار بھی لوگ تنتر کا ڈنکہ پیٹتی رہی آج بھی ورک بھید کو بڑاوہ دینے والی سرکار بھی اپنے کو لوگ تنتر کا رکھشک کہتی ہے اب سمجھ اب سمجھیا اپستی تو ہوتی ہے کہ واسطہ میں لوگ تنتر ہے کیا تو جتنی بھی سرکاریں چاہے کسی بھی دیس کی ہے وہ لگ بگ اب یہی دعویٰ کر رہی ہے کہ وہاں اس دیس میں سچا لوگ تنتر ہے لیکن واسطہ میں لوگ تنتر کیا ہے یادی ہم ساسن میں جنتہ کی سکتی کے بھتاو کو ہی لوگ تنتر کی سنگیاں دیتے ہیں تو پھر ہمارے دیس میں ساسن کا پرارم ہی لوگ تنتر سے ماننا ہوگا کہ اگر اوپر کی پریباسہ کی انوصہ کہ صرف جنتہ کے ساسن کو جنتہ کی سکتی کہ ساسن میں جو سروپری سکتی ہے وہ جنتہ میں نہیں اگر اسی کو لوگ تنتر کا آدھار ماننا جائے تو ہمارے دیس میں جو ساسن کا پرارم ہوا وہ لوگ تنتر سے ہی ہوا کیسے دیکھتے ہیں ویدک کال میں جن ساسن کا عدیقار تھا جن کے صدشیہ اپنے میں ہی کسی ویوورد ویکتی کو اپنا مخیہ چنتے تھے تتھا کاری ویباجن کے آدھار پر اپنا ساسن چلاتے تھے کہ ویدک کال میں جن قبیلہ جو ہوتا تھا اس کا ساسن کا عدیقار تھا کہ چھوٹے چھوٹے سنگٹن بنا دیئے قبیلے بنا دیئے گئے ان قبیلے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے مخیہ کو چنتے تھے تو وہ بھی ایک لوگ تنتر کا ادھارن ہے اور الگ الگ کاری الگ الگ بیواجن ان میں کاریوں کا کیا ہوا تھا کہ کیا کاریے کرے گا کون کیا کاریے کرے گا تو اس حساب سے وہ اپنا ساسن چلاتے تھے اتھر ویدک کال میں جن پدوں کا وکاس ہوا تتھا اس سمیے کے جو اس سمیے کے راجے تھے ان کا راجنیتی کا ادھار بھولک سیمائی تھی ان میں بھی ساسن کی سکتی مول روپ سے جنتا کے ہاتھوں میں تھی تو اتھر ویدک کال میں جو جن پد ہوئے جن پدوں میں بھی کیا ہے کہ جن پد کا مکھیہ جننے کا عدیقار تھا وہ کس کو ہوتا تھا جنتا کو بدھ کے سمیے سے پور ساکیہ تتا لچویوں کے ساسن میں بھی جنتا کے پرتینیدیوں کی ایک سادارن سبا ہوتی تھی اس کے اوپر راجہ پریشد ہوتی تھی اور راجہ اس پریشد کا پردھان ہوتا تھا سادارن سبا کے نیرنیوں کو اس سمیے پر مکتا دی جاتی تھی کنتو دیرے دیرے ساسن کی سکتی جنتا کے ہاتھوں سے نکل کر راجہ کے ہاتھوں میں شمٹنے لگی مغل کال میں یہی ادھینائے کواد ارخات ایک تنتر ساسن کی نیوں گہری ہوگی تو پہلے تو پرانے سمیے میں جنتا کے ہاتھوں میں سکتی ہوتی تھی لیکن دیرے دیرے یہ نکل کر کس کے صرف راجہ کے ہاتھ میں آگی روسی کو اپنا اترہ ادھکاری چننے کا ادھکار ہونے لگا پہلے تو انگریجی کال میں ساسن نے کئی روپ بدلے اب دیکھو انگریجوں سے پہلے مغل کال یا مغلوں میں ایک مطلب لوگ تنتر نہیں تھا وہ اپنی ہی ونسج کو راجہ بنا دے دیتے ان کے اوپر مغلوں کے کال میں جو راجہ تھوپا جاتا تھا جنتا بر جنتا کو کوئی ادھکار نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے راجہ کو چناو کر سکے اس کے بعد انگریجوں کا راج ہوا بھارت انگریجوں کا گلام ہو گیا تو اس کے کال میں بھی الگ الگ سیمے میں ساسن کا سوروپ بدلہ ہے کیسے کہ پہلے تو اسٹ انڈیا کمپنی کے عطوں میں رہا تو پہلے تو پورا کنٹرول کس کے انڈر میں رہا اسٹ انڈیا کمپنی بعد میں بریٹین کی پارلیمنٹ کے بریٹین کی پارلیمنٹ کے دین ہو گیا اپنے انتیم چرن میں اس میں بھارتیوں کا پرتینی دیتہ اور سویکار کیا جانے لگا یوروپیا لوگوں کے سمپرگ میں آنے پر ہم یوروپیا دیشوں کی جن جاگریتی سے پرچیت ہوئے بھارتیوں نے پورا سو تنتر تاکی پرابتی کے لئے سنگرس چھیڑ دیا ایک لمبے سنگرس کے بعد پندرہ آگست 1947 کو بھارت سو تنتر ہوا اور ہم نے لوگ تنتر کے ورطمان سوروپ کو سویکار کیا لوگ تنتر کا یہ سوروپ پرچین بھارتیہ لوگ تنتر سے بھن ہے یہ یوروپیا لوگ تنتر پر آدھاریت ہے اتیا یہاں یوروپیا لوگ تنتر کے سوروپ کو سمجھنا آوشک ہے تو پہلے تو جیسے اسٹر انڈیا کا کمپنی کا ساتھ سن راہباد میں ہمارا جو دیش کا ساتھ سن تھا وہ بریٹس پارلیمنٹ کے عدین ہو گیا اس کے بعد بھارتیوں کو بھی اس میں ستان دیا جانے لگا اس میں صدشیہ بنائے جانے لگے تو بھارتیہ لوگ یوروپیا لوگوں کے سمپرک میں آئی تو ان میں کیا آگی ستان دیا پرابطی کے لیے ایک سنگرس چھڑا اور اس کے بعد اتھت پریاسوں کے بعد پندر آگست 1947 کو پورا جو بھارت ہے وہ ستان دیا ہو گیا اس پر سے بریٹس ساسن کا جو ادھکار ہے وہ ہٹا دیا گیا لیکن آج بھی جو ہمارا لوگ تنتر ہے وہ پورا چین بھارتیہ لوگ تنتر کے اکولڈنگ نہیں ہے یوروپیا لوگ تنتر پر آدھاری تھے پاس چاہتے دیسوں میں لوگ تنتر کا سری گھنیس کب اور کیسے ہوا اس سنبند میں لوگ ایک مت نہیں ہیں کچھ ودوان اسے وہاں کی پیورونک سباہ کا نیا روپ مانتے ہیں تتہ کچھ اسے پرانے سمیہ میں سویجر لینڈ ہائر لینڈ جرمنی تتہ ہنگری دیشوں کی راجنیتک پرنالی کا نکرا ہوا روپ مانتے ہیں کچھ ودوانوں نے کہ انسار اس کے اس روپ کا جنم سترہ مستعبدی میں انگلینڈ میں ہوا تتہ کچھ کے انسار اس کا پرارم سترہ سو چیتر میں امریکی سو تنترہ سنگرام سے ہوا ادھکتر ودوان اس کا جنم سترہ سو نواسی کی فرانس کی قرانتی سے مانتے ہیں اس آندولن میں سمپورن مانو جاتی کے لئے سویتن ترتا سمانتا اور بھراترتوں کی مانگ کی گئی اور یہ تینوں آدھونک لوگتن تر کے مول سدانت مانے جاتے ہیں تو پورا جو اتحاس دیکھا جائے تو اس کی انسار جو لوگتن تر ہے اس کے مول سدانت کیا ہے سو تنترہ سمانتا اور بھراترتوں ادھکاروں کی مانگ برابر بڑھتی رہی انیس سو دس سے انیس سو سترہ تک روس میں سامنت شاہی ساسن کے بیوت سنگرس چلا اور ایک رکت کرانتی کے بعد لینین مہودیا کو وہاں کا ساسن پلٹنے میں سائیتہ پرابت ہوئی ادھر انگلینڈ میں اس تریاں اپنے ادھکاروں کے پرتیج جاگ رکھ ہوئی اور سن انیس سو ستائیس میں انہیں وہاں مت دینے کا ادھکار پرابت ہوا امریکہ میں گورے کالے کا سنگرس آج بھی جاری ہے پورے سنسار میں لوگ آج اپنے ادھکاروں کے پرتیج سجگ ہے اتنا سب ہوتے ہوئے بھی سنسار کے بھن بھن دیسوں میں لوگتنتر کا اپنا سوروپ ہے انگلینڈ کی پروپیسر لوسکی نے ان میں ایک بہت سامانی تطو ڈھونڈے ہیں ان کے انسار لوگتانترک ساسن کے پانچ مول تطو ہوتے ہیں کیا مول تطو بتائیں ہیں لوسکی نے کہ پہلا اس میں ادھکتر لوگوں کو مت ادھکار پرابت ہوتا ہے کہ لگ بگ لوگوں کو کیا ہونا چاہیے مت دان کرنے کا ادھکار ہونا چاہیے دوسرا ایک نشت سمیہ بعد نرواجن ہوتا ہے ایک نشت سمیہ کے بعد نرواجن ہونا چاہیے کہ جو ہمارا ساسک ہے وہ پرانے والا ہی رہے یا اس کو بدلا جانا چاہیے نرواجن گپت مت دان دوارہ ہوتا ہے کہ نرواجن جو ہوگا راجہ کا وہ گپت مت دان سے ہوگا بہو سنکھیاں میں آنے والے جنتہ پرتینیدیاں سرکار بناتے ہیں اس میں علب سنکھیاں میں آنے والے جنتہ پرتینیدیوں کو اپنے ویچار پرکٹ کرنے کی شوطن ترتا ہوتی ہے کنتو آج لوگ ترتر کو ساسن کی کیول پرنالی کے روپ میں سوکار نہیں کیا جاتا اپی تو اسے جیون کی ایک ویدھی مانا جاتا ہے ایک ایسی ویدھی جس میں منوشیہ منوشیہ سے پیار کرتا ہے ایک دوسرے کے سیوگ سے اپنا وشکاس کرتا ہے اور اپنے ہیتوں کی رکشہ کے ساتھ دوسروں کے ہیتوں کی رکشہ کرتے ہیں اس میں سنگرس کے ستان پر سیوگ تتھا سوشن کے ستان پر تیاغ کا مہت ہوتا ہے اور یہ ہے بھاونہ منوشیہ کے ساماجک آرثک دھارمک سانسکرتک اور رازنیتک چھبی چھتروں میں ویافت ہوتی ہے تو آج کے سنسن میں میں لوگ تنتر کو کیول ساسن کی پرنالی نہیں مانا گیا ہے اس کو جیون کی ویدھی مان لیا گیا ہے ایسی ویدھی ہے جس میں ایک ویدھی دوسرے ویدھی سے پیار کرتا ہے ایک دوسرے سے سیوگ کا اپنا وکاس کرتا ہے اور ایک دوسرے کی ہیتوں کی رکشہ کرتا ہے ایک دوسرے کا ویقاس میں سائتہ کرتا ہے ساماجک چھتر میں لوگ تنتر منوشیہ منوشیہ میں جاتی دھارم لنگ کاریا اور آرثک سطر جو ادھی کے آدھار پر بیدھ نہیں کرتا وہ ایک اور پرتیق منوشیہ کے ویشٹیتوں کا آدھر کرتا ہے اور اسے اپنی روچی رجان اور یوگیتہ کے انسار اپنے ویقاس کے سویتن تر اوسر پردان کرتا ہے اور دوسری اور اسے ساماج ہت کی آسا کرتا ہے وہای ویقتی کی اچھ تم یوگیتوں کا آدھر کرتا ہے ویقاس کر کے اسے اپنا تتہ ساماج دونوں کا آدھر کرنے کی آسا کرتا ہے وہای پرتیق منوشیہ سے یہا پیکشہ کرتا ہے کہ اپنی سوطن ترتا کی رکشہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کی سوطن ترتا کی بھی رکشہ کرے اپنا ویقاس کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی وکاس کریں اپنا ہیت کے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی ہیت کریں عارتھک چھتر میں لوگتنطر سماج کی سبھی وستوں پر سمگر روپ سے سماج کا دکار مانتا ہے کسی ویکتی ویشیس کا نہیں تو عارتھک جو چھتر ہے اس میں لوگتنطر کیا کہتا ہے کہ جتنے بھی عارتھک بھوک کی وستوں میں ہیں ان میں سبھی پر سماج کا سمان ادھکار ہے کسی ویکتی ویشیس کا نہیں یہ ہے مانسک تتہ ساریدک شرم میں بھید نہیں کرتا اور عارتھک لاپ کا ویباجن یوگی تائم کوشل کے ادھار پر کرتا ہے اس ویباجن میں آئے کی ادکتم اور نیونتم راسی میں ادھک انتر نہیں رکھتا اس میں کسی ویکتی کو دوسرے ویکتی کا عارتھک سوشن کرنے کا ادھکار نہیں دیا جاتا ہے یہ ہے صرف عارتھک ویوستہ کو مٹھی بر کے ہاتھوں میں نہیں سونپتا ابھی تو سب کو سمان روپ سے اتبادن ادھوگ اور انیہ کاریہ کرنے کے سمان اوثر پردان کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی پرتیبہ کے انصار عارتھک ویقاس کرنے میں اوثر پردان کرتا ہے تو لوگ تنتر کی یہ بھی وجہستہ ہے کہ وہ عارتھک ویوستہ جو ہے اس کو مٹھی بر لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں سونپتا ہے اور یوگی تاکہ انصار اپنے عارتھک ویقاس کرنے کے اوثر اپلبد کرواتا ہے دارمیک امساماجک شہتر میں بھی لوگ تنتر کی اپنی مانیتائیں ہیں وہاں منوشیوں میں دارمیک اتھوہ سانسکرتک سنکیرنتا کو استان نہیں دیتا وہاں تو ہر چھتر میں ادھار درشتی گون کا ویقاس کرنا چاہتا ہے لوگ تنتر اس بات کو مانتا ہے کہ سنسار میں ویچاروں کی بھنتا ہے اور رہے گی اتبہ اس بات پر بل دیتا ہے کہ بھن ویچاروں کے کارن سنگرس نہیں کرنا چاہیے بلکہ ویچار ویمرس دوارہ سمجھوتا کرنا چاہیے اور جب سمجھوتا نہیں ہو پائے تو بجائے اپنے اپنے کو سرشت سمجھنے کے ایک دوسرے کے ویچاروں کے پرتی ادھارتا کا پریچہ دینا چاہیے تب ہی تو اس سنسار کے لوگ اپنے اپنے دھرم تتا اپنی اپنی سنسکرتک کا ویقاس کر سکیں تو لوگ تنتر جو ہے وہ دھارمی کو اور سنسکرتک سنکرنتہ کو ستان نہیں دیتا ہے وہ تو لوگ تنتر میں تو ہر چھتر کا ویقاس کرنے کی باونہ نہیت رہتی ہے لوگ تنتر اس بات کو مانتا بھی ہے کہ سمجھ سنسار کے جو الگ الگ چھتر ہے الگ الگ جو دیس ہے ان میں ویچارک بنتا رہے گی وہ کبھی سامان نہیں ہو سکتا تو اس بات پر بلدینا ہے کہ الگ الگ جو بنتا ہی ہے اس کے سنگرس کرنا نہیں ہے بلکہ ویچار ہی مرسے ہمیں کیا سمجھوتا کرنا ہے اور اپنے ویچاروں کو سرشک ماننے کی وجہ دوسرے کے ویچاروں کو ہاں میں آدھر دینا ہے اس پرکار لوگ تنتر مات ترساسن کی پرنالی ہی نہیں ہے ہپی تو وہی جیون کی ایک ویدی ہے انوہو تو یہ ہے بتاتا ہے کہ جب تک ہمارے سامان جی کارتھک ڈارمک تتہ سانس کرتھک سبی چھتروں میں سوئی کار نہیں کیا جاتا تب تک یہ رازنیدک چھتر میں بھی سپل نہیں ہو سکے گا بھارتیہ سندھر میں اسے نملک تروپ میں پریباسط کیا جا سکتا ہے بھارتیہ لوگ تنتر ساسن کی وہی پرنالی ہے جس میں جنتہ اپنا ساسن سوین چلاتی ہے وہی ساسک ہے وہی ساست ہے یہ لوگ تنتر سوطندرتا سمانتا براترتو نیائے سماجوات اور دھرم نرپیستہ کے سیدانتوں پر آداریت ہے بھارتیہ لوگ تنتر کے مول سیدانت اپنی بھارت کا جو لوگ تنتر ہے اس کے مول سیدانت کیا ہے تو لوگ تنتر کے تین مول تتو ہیں سوطندرتا سمانتا براترتو پہلے بھی ہم نے دیکھا جو اس کے مکہ ہے باونہ اس میں جو نیہیت ہوتی ہے وہ ہے کہ سوطندرتا سمانتا اور براترتو ہم نے اپنے دیش کے لوگ تنتر میں تین سیدانت اور جوڑے ہیں نیائے سماجوات اور دھرم نرپیستہ مانو جیون کے بھی کسی بھی چھتر میں لوگ تنتر کی ستاپنا کے لیے اس کا پالن کرنا عوشق ہوتا ہے تو پہلا سیدانت کیا تھا سوطندرتا سوطندرتا لوگ تنتر کا سرو پر تھم سدھانت ہے اس کے انسار پرتیک منوشیہ سنسار کی بہو ملی عوستو ہے وہ سوطندر پیدا ہوتا ہے اور سوطندر رہنا چاہتا ہے اتہہ اسے اپنے وکاس کرنے ویچار کرنے تحت ویچار ابھیوقت کرنے کی سوطندرتا ہونی چیئے لوگ تنتر کسی منوشیہ کو دوسرے منوشیہ پر کسی سماج کو دوسرے سماج پر اور کسی راجعہ کو دوسرے راجعہ پر عدی پتے کرنے کا عدی کار نہیں دیتا تب کہنا نہ ہوگا کہ لوگ تنتر میں سوطندرتا کا عرد اپنی سوطندرتا کے ساتھ ساتھ دوسروں کی سوطندرتا کی رکشہ کرنے سے بھی ہوتا ہے تو سوطندرتا کا پہلا سدھان لوگ تنتر کا پہلا سدھان کیا ہے سوطندرتا ہے کہ ہر ویکتیو سماج میں منوشیہ سنسار میں سوطندر پیدا ہوتا ہے وہ سوطندر رہنا چاہتا ہے اسے اپنا ویکاس کرنے کی ویچار ابیویکت کرنے کی سوطندرتا ہونی چاہیے لوگ تنتر کسی بھی منوشیہ کو دوسرے منوشیہ پر کسی بھی راجعہ کو دوسرے راجعہ پر عدی پتے کرنے کا کوئی عدی کار نہیں دیتا ہے تو اس میں اپنی سوطندرتا کے ساتھ دوسرے کی سوطندرتا کی رکشہ کرنے کا باؤنا بھی ہیت ہے دوسرا ہے سمانتا سمانتا لوگ تنتر کا دوسرا مول شدھانت ہے وہے منوشیہ منوشیہ میں جاتی دھرم لنگ تتھا کاری ہے آدھی کسی بھی عدار پر بید نہیں کرتا ہے وہے منوشیہ کو اس کے جیون کے پرتیک چھتر ساماجک سانس کرتک دھارمک آرتک تتھا راجعہ تک میں سمانتا دیکار دینے پر بل دیتا ہے سکشہ کے چھتر میں بھی یہ ہے ویکتی ویکتی میں بھید نہیں کرتا ہے تتہ سب کو اپنا اپنا ویکاس کرنے کے سمان اوسر پردان کرنے پر بل دیتا ہے کنتو سمان ادھکاروں کے ساتھ سمان کرتے ہوئے بھی بندے ہیں تو دوسرا جو ہمارا سیدانت ہے وہ سمان تھا لوگ تنتر جو ہے وہ سبی منوشیہوں کو سمان ادھکار پردان کرتا ہے کسی میں بھی جاتی دھرم ویچیز کے عدار پر بید باؤ کرنے کی کوئی سکتی نہیں دیتا ہے کنتو سمان ادھکاروں کے ساتھ ساتھ کچھ کرتے ہوئے بھی بندے ہوئے ہیں اب اپنے ادھکاروں کی رکشہ ہے تو منوشیہ کو اپنے کرتویوں کا پالن کرنا بھی آوشک ہوتا ہے جب لوگ تنتر سمان تا کی بات کرتا ہے تو بینہ کسی بید باؤ کے سماجک چھتر میں سب کو اپنے اپنے وکاس کے سو تنتر تتا سمان اوسر پردان کرنے پر بل دیتا ہے سانسکرتک چھتر میں سب کو اپنی اپنی سانسکرتی کے سرنکشن اور وکاس کے سو تنتر تا دیتا ہے دارمک چھتر میں سب کو اپنے اپنے درم کو ماننے کی سو تنتر تا دیتا ہے آرتک چھتر میں سماج کی پرتیک وسطو پر سماج کا سمان ادھکار نشجت کرتا ہے اور سب کو اتپادن تتا ادھوک کے لیے سمان سویدائن دینے کی بات کرتا ہے اور راجنیتک چھتر میں سب کو سمان متادکار پرادان کرتا ہے یہ تبیہ سمبہ ہے جب لوگ اپنے ہت کے ساتھ دوسروں کے ہتوں کا بھی دیان رکھیں تو سمانتہ میں ہم نے دیکھا کہ جو لوگ تنتر ہے وہ سبی کو اپنا درم ماننے کی سو تنتر تا دیتا ہے سبی کو اپنی سنسکرتی کے سرنکشن اور رکھاس کی سو تنتر تا پرادان کرتا ہے سبی کو ایک جیسی سکشہ پرابط کرنے کا سمانتہ سکشہ پرابط کرنے کا ادھکار دیتا ہے اور ادھکاروں کے ساتھ ساتھ کچھ کرتے ہیں بھی نیتے ہیں اگلا ہے بھاتر تو لوگ تنتر منوشیہ کے ویچاروں کی بھنتہ کا آدھر کرتا ہے اسی لئے منوشیہ کو اپنے دھرم تتا اپنی سنسکرتی کے نصار جیرنے کی سو تنتر تا دیتا ہے پرانتو کسی بھی ستیتی میں کسی کو دوسرے کے مارک میں بادہ نہیں بنانا چاہتا یہ ستیتی تب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب ہم جاتی دھرم لنگ اور ارث کی آدار پر بکشت کسی بھی وید کو سویکار نہ کریں سب ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھیں ایک دوسرے سے پریم کریں اور سب ایک دوسرے کے وکاس میں سیوک کریں اسے ہی دوسرے سبدوں میں بھاترت تو کہتے ہیں لوگ تنتر مانا ماتر میں اس باونہ کو دیکھنا چاہتا ہے پیدا سہ استیتو کے سدانتوں میں ویسواس کرتا ہے اس کے انسار سنسار کی کسی بھی سمیشہ کا حل ید دوارہ نہیں بلکہ ویچار ویمرز دوارہ سمجھو تکر کیا جانا چاہیے اگلا ہے نیائے سوٹندرتا منوشیہ کا جنم سید ادھکار ہے سمانتا کی مانگ اس کی زگرکتا کا پرتیک ہے اس سب کے لئے بھاترتوں کے وکاس میں اس سب کے لئے بھاترتوں کے وکاس کیاب سکتا ہوتی ہے کنتو دوسرے اور یہ ہے بات بھی تو سکتے ہیں کہ منوشیہ پاشوک ورطیوں لے کر پیدا ہوتا ہے لاکھ پریتن کرنے پر بھی سوارت کے آگے پرمارت کو بھول جاتا ہے اور اس ستیتی میں دوسروں کے ہیتوں کی رکشہ نہیں ہوتی لوگ تنتری ستیتی سے نپڑنے کے لئے نیائے کی ویوستہ کرتا ہے اس کے انسار ویواد کی ستیتی میں اکتی یا سموک اپنے ادھکاروں کی رکشہ ہے تو بینا کسی بید کے نیائے ملنا چاہیے نیائے دینا سماس جاتا راجعہ کا اتردائی تو تو تیسری جو سی دانت ہے اس کا نیائے کہ کوئی بھی ویکتی کے ساتھ اگر بھید باغ ہوتا ہے کسی ویکتی کے ساتھ کوئی غلط ہوتا ہے تو اس کو نیائے ملنا چاہیے جو دوسری ہے اس کو سجا ملنی چاہیے جو پیڑی تھا اس کو نیائے ملنا چاہیے تو یہ نیائے دینا سماس جو راجعہ کا اتردائی تو ہیں اگلا جو ہے سماس واد سماس واد سبت کا پریوک دو سندر بوں میں کیا جاتا ہے سماج کی سرنچنہ کے سندر میں تحت آرثک سندر میں سماج کی سرنچنہ کے سندر میں سماج واد کا ارث ہے ورگ بہین سماج تحت ایسا سماج جس میں ویکتی ویکتی میں جاتی، سنسکرتی، دھرم، لنگ آدھی کسی بھی عدار پر بے دباغ نہیں کیا جائے سب کو سمان درجہ پر آپ ہو آرثک سندر میں سماج واد کا تین باتوں پر بل دیتا ہے پہلی یہ کہ دیش کی سمپورن سمپتی پر راجے کا سوامیتہ ہو دوسری یہ ہے کہ سبی ویکتیوں کو ان کے سرم کے انسار پاری سرمک دیا جائے اور تیسری یہ ہے کہ ساری رکھ سرم تتابودک کاریوں کے پاری سرمک میں نیونت منتر ہو پرنتو آج سنسار میں سماج واد کے کئی روپ دکھائے دیتے ہیں تو سماج واد کا جو سندر سماج واد سبت کا پر ہوگا وہ دو سندر ہوئے ہیں ایک تو سماج کی سرنچنہ اور ایک آرثی پہلا سماج واد کا آرث ہے جس میں ویکتی کا ذاتی سنسکرتی اور درم لنگ کے آدار پر کوئی بیدواہ نہیں کیا جائے سبی کوئی ایک سامان سمجھا جانا چاہیے اور دوسرا آرثی کا آدار پر کی سماج میں جتنے بھی آرثی سنسادن ہیں ان سبی پر سبی کا سامان سوامیتہ ہو ہے کوئی کسی ایک ویشیس ورک کا ان پر آدھیپتیا نہیں ہو اور جو ویکتی سالرک سرم اور بودھک سرم کرتے ہیں ان کے اپاری سرم ایک میں زیادہ آنتر نہیں ہونا چاہیے بھارتی سماج واد لوگتنٹریا سیدانتوں میں گاندی جی کے سربودھ دیا درسن پر آداریت ہے جو ویکتی ویکتی میں ذاتی دھرم تتھا ارث آدھی کسی بھی آدھار پر بھیہد نہیں کرتا اور ویکتیوں کے بیچ کی آرثی بھی سمتاؤں کو دور کرنے کے لیے بل پریوگ تتائی ساتھ مکاری وائکستان پر شانتی پرن طریقوں کا سمرتن کرتا ہے اگلا ہے سیکولاریزم درم ایرپیشتہ ہمارے سمیدان کے انسار بھارت میں راشتر درم نام کا کوئی درم نہیں ہوگا تو ہمارے درم سمیدان میں لکھاوا ہے کہ بھارت دیس کا کوئی درم نہیں ہے راشتر درم کچھ بھی نہیں ہے راجعہ پرتیکس عطوہ اے پرتیکس روپ سے کسی درم پر آدھاری تا نہیں ہوگا وہ درم کے آدھار پر ویکتی ویکتے میں بھیدوا نہیں کرے گا لوگوں کو اپنے اپنے درموں کو ماننے اور ان کا پرچار پرشار کرنے کی پورن سوتن ترتہ ہوگی کنتو راجعہ پرتیکس تتہ اے پرتیکس روپ سے کسی بھی درم کے پرچار کاریے میں بھاگ نہیں لے گا یہاں تک کہ راجعہ دوارہ سنچالیت یا سائتہ پرابت سکشن سنستاؤں میں کسی بھی درم ویشیز کی سکشا نہیں دی جائی تو ہمارے سویدان کے انسار راشتر کا کوئی درم نہیں ہے سب ہی اپنے اپنا درم ماننے کے لئے سوتن تر ہے اور سویدان تو یہاں تک کہتا ہے کہ جو راجعہ دوارہ پرشار یا راجعہ دوارہ سنچالیت جتنے بھی سکشن سنستاؤں ہیں اس میں بھی کسی بھی ویشیز درم کی سکشا نہیں دی جانی چیئے دھنیوار